بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قطع تاریخ بطور تقریز مولوی قاضی حافظ خلیل الدین صاحب حافظ رئیس وانرلی مجسٹریٹ بہادر پیلی بھیت اے جساک اللہ اکبر واہ ہوا کیا لکھی روداد میلاد حضور ہے رسالے اور بھی لیکن یہ ہے ایک ہی روداد میلاد حضور سچے سچے واقعے کی شرح ہے واقعی روداد میلاد حضور آپ کے حصے میں ہی رو سے ازل آگئی روداد میلاد حضور آپ کی تعلیف کو صد آفری جمع کی روداد میلاد حضور آپ کے حق میں سند ہے مستند عفو کی روداد میلاد حضور دونوں آنکھوں نے کیے دو ساد جب دیکھ لی روداد میلاد حضور کھول کر بستا جو کھولی یہ کتاب کھل گئی روداد میلاد حضور اے جساک اللہ اکبر واہوا کیا لکھی روداد ملاد حضور ہی رسالے اور بھی لیکن یہ ہے ایک ہی روداد ملاد حضور سچے سچے واقعی کی شرح ہے واقعی روداد ملاد حضور آپ کے حصے میں ہی روسے ازل آگئی روداد ملاد حضور آپ کی تعلیف کو صد آفری جمع کی روداد ملاد حضور آپ کے حق میں سند ہے مستند عفو کی روداد ملاد حضور تو نواقوں نے کیے دو ساد جب دیکھ لی روداد ملاد حضور کھول کر بستا جو کھولی یہ کتاب کھل گئی روداد ملاد حضور راہ پر آئے جو پڑھ کے ایک بار مدعی روداد ملاد حضور ایسے دلچسپی آج تک دیکھی نہ تھی کوئی بھی روداد ملاد حضور غنچے دل کھل گیا جب یہ سنا چھپ گئی روداد ملاد حضور بز میں ایمان تاسہ ہو گیا جب سنی روداد ملاد حضور دوہری خوبی کے تم نے خود لکھی خود پڑھی روداد ملاد حضور چھاپ دو حافظ کی بھی تاریخ تباہ اب چھپی روداد ملاد حضور راہ پر آئے جو پڑھ کے ایک بار مدعی روداد ملاد حضور ایسے دلچسپ آج تک دیکھی نہ تھی کوئی بھی روداد ملاد حضور غنچے دل کھل گیا جب یہ سنا چھپ گئی روداد ملاد حضور بز میں ایمان تاسہ ہو گیا جب سنی روداد ملاد حضور دوہری خوبی کے تم نے خود لکھی خود پڑھی روداد ملاد حضور چھاپ دو حافظ کی بھی تاریخ تباہ اب چھپی روداد ملاد حضور چند ناتیہ اشار زمین ان کی فلک ان کا مقاو اور لا مقاو ان کا وہ محبوب الہی ہیں نہیں قبضہ کہاں ان کا وہاں رحمت برستی ہے ملائک سننے آتے ہیں مسلمانوں میں باہم ذکر ہوتا ہے جہاں ان کا وہی اے قیف تیری بے بسی میں کام آئیں گے لقب ہے دونوں عالم میں رفیق بے قصہ ان کا زمین ان کی فلک ان کا مقاو اور لا مقا ان کا وہ محبوب الہی ہیں نہیں قبضہ کہاں ان کا وہاں رحمت برستی ہے ملائک سننے آتے ہیں مسلمانوں میں باہم ذکر ہوتا ہے جہاں ان کا وہی اے قیف تیری بے بسی میں کام آئیں گے لقب ہے دونوں عالم میں رفیق بے قصہ ان کا بے اضافہ جدید ناتیہ کلام و میرا ماں اگر بے نقاب ہو جائے تو مہر رشک سے زیر صحاب ہو جائے جو چشم رحمت رحمت معاب ہو جائے عذاب سخت بھی پھر تو ثواب ہو جائے خدا کے پیاروں میں اس کا شمار ہو جس پر نگاہ لطف رسالت معاب ہو جائے ہمات موتیا موتی سے جسم پر ان کے عرق سے غرق خجالت معاب ہو جائے خدا کا اور خدائی کا ہے وہی محبوب کہ سب حسینوں میں جو انتخاب ہو جائے ہے طول حسرت و ارما بھرا میرا قصہ اگر لکھوں تو پوری کتاب ہو جائے وہاں بلائیے یا ایسا دل عطا کیجئے کہ جس کو درد اٹھانے کتاب ہو جائے گناہ کے خوف سے اتنا تو روئیے اکبر کہ پاک جرم سے فرد حساب ہو جائے وہ میرا ماں اگر بینقاب ہو جائے تمہرے رشک سے زیرے صحاب ہو جائے جو چشم رحمت رحمت معاب ہو جائے عذاب سخت بھی پھر تو ثواب ہو جائے خدا کے پیاروں میں اس کا شمار ہو جس پر نگاہ لطف رسالت معاب ہو جائے ہمات موتیا موتی سے جسم پر ان کے عرق سے غرق خجالت معاب ہو جائے خدا کا اور خدای کا ہے وہی محبوب کہ سب حسینوں میں جو انتخاب ہو جائے ہے طول حسرت و ارمان بھرا میرا قصہ اگر لکھوں تو پوری کتاب ہو جائے وہاں بولائیے یا ایسا دل عطا کیجئے کہ جس کو درد اٹھانے کتاب ہو جائے گناہ کے خوف سے اتنا تو روئیے اکبر کہ پاک جرم سے فرد حساب ہو جائے نات دیگر سنائے کون ہے طاقت کسے سنانے کی شہید عشق ہے سرخی میرے فسانے کی مچی جو دھوم زمانے میں ان کے آنے کی ہوا بدل گئی دم بھر میں کچھ زمانے کی ہے جھکتے شمس و قمر اسری عدب سے ادھر زمی ہے عرش محمد کے آستانے کی روا دوان رہے جبریل عرش سے تافرش یان بانتی خدمت میں آنے جانے کی وفائیں کرتے تھے کیا کیا جفاؤں کے بدلے یعادتیں تھیں محمد کے کل گھرانے کی سنائے کون ہے طاقت کسے سنانے کی شہید عشق ہے سرخی میرے فسانے کی مچی جو دھوم زمانے میں ان کے آنے کی ہوا بدل گئی دم بھر میں کچھ زمانے کی ہے جھکتے شمس و قمر اسری عدب سے ادھر زمی ہے عرش محمد کے آستانے کی روا دوان رہے جبریل عرش سے تافرش یان بانتی خدمت میں آنے جانے کی وفائیں کرتے تھے کیا کیا جفاؤں کے بدلے یعادتیں تھیں محمد کے کل گھرانے کی ادھر سے ظلم ادھر سے دعائیں کیا کہنا عجیب شان تھی اسلام کے بڑھانے کی ادھر لعاب دہن چشم کور تک پہنچا تھی منتظر ہی ادھر جستجوب آنے کی جھکے گی قبر پہ بارشت و رحمتوں کی گھٹا درود خان کو نہیں فکر شامیانے کی تیری کتاب ہے وہ جس کے پڑھنے والوں کو وہ ایک حرف کے بدلے میں دس عطانے کی اسے بھی کھول دو تالہ ہے بند تالے کا تمہارے ہاتھ میں کنجی ہے ہر خزانے کی خمار اتر نہیں سکتا میرا قیامت تک پیے ہوئے ہوں میں ایسے شراب خانے کی یہ دو ہی دھن ہیں خدا و نبی کو اے اکبر یہ دو ہی دھن ہیں خدا و نبی کو اے اکبر اسے تو بخشنے کی اس کو بخشوانے کی ادھر سے ظلم ادھر سے دعائیں کیا کہنا عجیب شان تھی اسلام کے بڑھانے کی ادھر لعاب دہن چشم کور تک پہنچا تھی منتظر ہی ادھر جستجوب آنے کی جھکے گی قبر پر بارشت و رحمتوں کی گھٹا درود خان کو نہیں فکر شامیانے کی تیری کتاب ہے وہ جس کے پڑھنے والوں کو وہ ایک حرف کے بدلے میں دس عطانے کی اسے بھی کھول دو تالہ ہے بند تالے کا تمہارے ہاتھ میں کنجی ہے ہر خزانے کی خمار اتر نہیں سکتا میرا قیامت تک پیے ہوئے ہوں میں ایسے شراب خانے کی یہ دو ہی دھن ہیں خدا و نبی کو اے اکبر اسے تو بخشنے کی اس کو بخشنوانے کی دل وہی دل ہے کہ جو تیرا تمنائی ہے آنکھ وہ آنکھ ہے جو تیری تماشائی ہے اس لیے ہیں میری نظریں تیرے جلوں پہ نسار میرے آنکھوں میں تیرے نور کی بینائی ہے نور و نور کے جس نور کے نزدیک کبھی نہ جمائی ہے نہ سایہ ہے نہ انگڑائی ہے پیچھے آنا ہے تیرا ختم نبوت کی دلیل سایہ کا ساتھ نہ ہونا تیری یکتائی ہے کھل کے مرجائے بہت فول جہاں میں لیکن اس چمن میں جو تم آئے تو بہار آئی ہے تیرے دندہ بھی اجالے ہیں تیرے دندہ بھی اجالہ ہیں اندھیرے گھر کا سوئی بھی عائشہ کی کھوئی ہوئی پائی ہے کس کو ارشاد ہے اتممتو علیکم نعمت کون ایسا ہے کہ جس نے یہ سنت پائی ہے اس کے صدقے میں مجھے اپنا دکھا دے دربار جس نے تیرے در دولت کی قسم کھائی ہے رات دن جاگنے والے تیرے صدقے ماں باپ میری قسمت کو جگہ دے بڑی نیند آئی ہے نعمتیں باٹنے والے ہو ادھر چشم کرم خالی جانا بڑی بدنامی ہے رسوائی ہے یہ دعا ہے کہ محمد کہو لب پر کلمہ جب تک اکبر کو آتا لذت گویائی ہے دل وہی دل ہے کہ جو تیرا تمنائی ہے آنکھ و آنکھ ہے جو تیری تماشائی ہے اس لیے ہیں میری نظریں تیرے جلوں پہ نسار میری آنکھوں میں تیرے نور کی بینائی ہے نور و نور کے جس نور کے نزدیک کبھی نہ جمائی ہے نہ سایہ ہے نہ انگڑائی ہے پیچھے آنا ہے تیرا ختم نبوت کی دلیل سایہ کا ساتھ نہ ہونا تیری اکتائی ہے کھل کے مرجائے بہت پھول جہاں میں لیکن اس چمن میں جو تم آئے تو بہار آئی ہے تیرے دندہ بھی اجالہ ہیں اندھیرے گھر کا سوئی بھی عائشہ کی کھوئی ہوئی پائی ہے کس کوئی ارشاد ہے اتمم تو علیکم نعمت کون ایسا ہے کہ جس نے یہ سنت پائی ہے اس کے صدقے میں مجھے اپنا دکھا دے دربار جس نے تیرے در دولت کی قسم کھائی ہے رات دن جاگنے والے تیرے صدقے ماں باپ میری قسمت کو جگہ دے بڑی نیند آئی ہے نعمتیں بانٹنے والے ہو ادھر چشم کرم خالی جانا بڑی بدنامی ہے رسوائی ہے یہ دعا ہے کہ محمد کہو لب پر کلمہ جب تک اکبر کو آتا لذت گویائی ہے